اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں تو زور کی نماز کے بعد فضائل عمال کی تعلیم ہوتی ہے اب وہ عالم دین ہیں جو وہ فضائل عمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو پبند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ دس سال کا ہے اور ایک آلموسٹ گیارہ سال کا تو یہ میں پانچ شہ مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ہم درس سن رہے نا تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا ایک بزرگ تین قرآن روزانہ ایک اٹھ قرآن اور یہ یہ اکسٹھ قرآن اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا میں نے کہا کہ یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں خیر بعد میں ہم جب موٹر بائیک پہ بیٹھے میں گھار آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھی ایک بندہ روزانہ تین آٹھ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی اس کو چھوڑ دو باقی باتیں لے لو لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی لوگ اس عمری ٹگیز ہیں ڈنگر کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی بھی تھی اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں کیوں سوچتا ہے اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا اسے پتہ یہ تنی موٹی کتاب ہے یہ آٹھ دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے اب لاکھ کسی کو کہتے ہیں رجناب انج کر کے پڑھ لیتا ہے انج کر کے پڑھ لیتا ہے کیسے منوائیں گے اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کی ہمت ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور